ایک واقعہ سن لیجئے بڑی دلچس واقعہ ہے ایک صحابی رسول حضرت حنزلہ صبح کے وقت اچانک اٹھے اور کہا نفاقہ حنزلہ نفاقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا راستے میں حضرت ابوبا کرمیلے کہ کیا ہو گیا کہا حنزلہ منافق ہو گیا کیسے کیا کر دیا تم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو میرا دل دماغ سب کچھ رسول اللہ پر رہتا ہے اور جیسے ہی ہم اپنے گھر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں تو ایسی صورت میں تو میں منافق ہو گیا حضرت ابوبا کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انچ چاہتے تو جواب دیتے لیکن حضرت ابوبا کر نے کہا سیم کنڈیشن میری بھی ہے چلو رسول اللہ سے پوچھ لیتے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور ساری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنزلا تم منافق نہیں ہوئے تم مومن ہی ہو لیکن میرے پاس رہنے والی جو کیفیت ہوتی ہے اگر یہی کیفیت تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہے گی تو خدا کی عزت کی قسم اللہ کا فرشتہ تیرے بستر پر آ کر تو سے مصافہ کرے گا